دکھانے کا افسر یا پریزنر افیسر جیل میں مجود قیدیوں کے معاملات اور سرگرمیوں کو دیکھتا ہے اس کرتار میں وہ جیل کا قبولین کی ببندی کرواتا ہے قیدیوں کی نگرانی کرتا ہے اور جیل کا نصم قائم رکھتا ہے ضروریت پڑھنے پر قیدیوں اور ان کے سیل کی تلاشی بھی لیتا ہے یہ افسر ایسے قیدیوں کی حفاظت کا انتظام بھی کرتا ہے جنہیں کسی دوسرے قیدی سے خطرہ ہو جنانچہ قیدیوں کو نقلہ کرت اور ان پر کڑی نظر لگتا ہے تجربے کے ساتھ وہ نیا عملہ بھی بڑھتی کرتا ہے یا اس کے کوئی خاص حصے کی بھی نگرانی کرتا ہے جیل قومی یا سبائی حکومتوں کی سرپرستی میں چلتے ہیں جیل افسر بننے کے لیے آپ کو اسی ملک کا شہری ہونا چاہیے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عمر 18 سال یا زائد ہو اور کئی جسمانی اور ذہنی جہان پاس کر چکے ہوں بنیادی تربیت عموماً کئی ہفتے چلتی ہے تربیت اور تجربے کے بعد آپ پلگلے اوٹو تک جا سکتے ہیں یا چاہیں تو کسی مطلقہ شعبیں مثلاً کانسلنگ یا بحالی میں اپنی خدمات ادا کر سکتے ہیں بعض افسران جیل میں قیدیوں کو مختلف مہارت سکاتے پر ممور ہوتے ہیں تاکہ یہ قیدی جیل سے نکلنے کے بعد معاشرے کے مفید شہری بن سکیں کامیاب بزنر اپیسر بننے کے لیے کن قابلیت کو سیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی ہے اپلاک کی مہارت اچھی ہو اور مسالسی کا فن آتا ہو تاکہ خراب سورتحال کو سلجانے میں آسانی ہو دیگر عملے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی قابل ہو تاکہ قیدیوں کو کنٹرول کر سکے قرب انگیز اور چیلنج والے حالات کے باوجود پر سکون اور متحمل رہ سکے قیدیوں کی جینب سے جارہنہ پتاؤں کے وقت تیزی سے فیصلہ کرنے اور جودت کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہو تحقیقی نظر رکھتا ہو تاکہ جیل میں ہونے والے کسی غیر معمولی سرگر میں اور پتاؤں سے فوری اگاہ ہو سکے اس شعبے میں مزید مواقع نمبر ایک سپیشلسٹ آفیسر یہ کئی شعبوں میں تربیتی آفتہ ہوتا ہے جیسے الکوہل کی کانسلنگ خودکوشی سے بچاؤ حفظ سہر فیزیکل ایڈوکیشن جس کا مقصد قیدیوں کو اپنے مسائل پر قابو پانا اور سکھانا اور جیل سے نکلنے کے بعد بہتر زنگی گزارنے کے قابل کرنا نمبر دو سینئر آفیسر یہ دیگر افسران کی چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے یہ جیل کے ایک شعبے کی ذیمہ داری سبالتا ہے اسی طرح یقینی بناتا ہے کہ پریزنر آفیسر اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے سینئر آفیسر جیل کے دفتر کا انتظام سبالتا ہے اور کئی ساتھ کے تجربے اور مزید تربیت کے بعد یہ کردار ملتا ہے نمبر تین پریزنر گورنر یہ جیل کا انتظام سبالتا ہے جیل کے بجٹ اور وسائل کنٹرول کرنا اس کی ذمہ داری ہے جونئر آفیسران اور سوشل ورکر سے رابطہ کرتا ہے اور قیدیوں کی بحالی اور بہبود کے لیے اقدامت کرتا ہے کام یا پریزنر آفیسر بننے کے لیے قانونی نظام، نفسیات، سمجاجیات، زباندانی، فیزیکل ایڈیوکیشن، آنسلنگ اور لوگوں کی مدد کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو مناسب تعلیم، اہلیت اور اس کے بعد گئی رجحان ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے پریزنر آفیسر عموما شفتوں میں دن رات یا شام میں کام کرتے ہیں چھوٹیوں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے پریزنر آفیسر کی موسکل تائناتی جیل کے اندر ہوتی ہے جہاں وہ قیدیوں کی نگرانی اور حفاظت کا پریزرہ سر انجام دیتا ہے پریزنر آفیسر کو کن مشکلات کا سامنا دنا پڑ سکتا ہے کام کے حالات ذہنی دباؤ کا باعث ہوتے ہیں اسے جارہانہ مزاج رکھنے والے قیدیوں سے نمٹنا پڑتا ہے اور ان کے آپ سے چگڑے حل کرنا پڑتے ہیں اس ویڈیو میں دیگی معلومات انسائیکلو پیڈیا کیریر سے لی گئی ہیں